اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل ہائی فرینڈز آج ہم فینٹیسٹک کچن کارنر میں بہت ہی مزیدار چٹکارے دار جھٹ پٹ اچار کی ریسی پی بنائیں گے جھٹ پٹ اچار کی یہ بہت ہی ٹیسٹی سیمپل اور ایزی سی ریسی پی ہے اگر ہم تمام چیزوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں گے ہرڈلی چار سے پانچ منٹ میں یہ ٹیسٹی انسٹنٹ اچار بن کے ریڈی ہو جاتا ہے چلیں پھر ریسی پی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اچار بنانے کے لیے میرے پاس یہ آدھا کلو کیری ہیں اس سائز کی ایک پاؤ ہری مرچیں ہیں ہری مرچوں کو دھونے کے بعد خوش کر لیا ہے ایک پاؤ نیم بھو ہیں درمیانے سائز کے اور تین اس طرح کے دیسی لہسن ہیں لہسن کو ہم چھیل لیں گے ایریوں کو چھیل کے کٹنگ کریں گے لیمن کو دو پارٹ میں اور ہری مرچ کے درمیان میں کٹ لگا لیں گے اب دوسری سائیڈ پہ ہم اچار کے مسالے کو ڈرائر روست کریں گے یہ ون ٹیبل اسپون سانپ ون ٹیبل اسپون سابت دھنیا اور ون ٹیبل اسپون زیرہ ہے ون ون ٹی اسپون میتھی دانا اور رائی اور دس سابت یہ لال مرچیں ہیں اب ان سب کو ہمیں ہلکا سا روست کرنا ہے جلانا بلکل نہیں ہے بس اتنی دیر تک لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہلکا سا روست کرنا ہے کہ ان میں سے خوشبو آنے لگے اور ہلکا سا ان کا کلر چینج ہو جائے فرینڈز یہ مسالہ ہم نے تقریبا ایک کلو اچار کے حساب سے لیا ہے اور اگر آپ کے اچار کی مقدار ایک کلو سے کم یا زیادہ ہو تو یہ اچار کا مسالہ بھی اسی مقدار کے حساب سے ایٹ کر لیجے گا اب مسالے میں سے خوشبو آنے لگی ہے اور روست ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب فلیم آف کر کے پہلے انہیں تھنڈا کریں گے اور پھر موٹا موٹا سا انہیں کوٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس مسالے میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کا لونجی ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کالا نمک ون ون ٹی سپون حلدی اور لال مرچ پاودر اچار کے کلر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ بھی ایٹ کر لیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسے اسکپ کر دیں اور اب اس اچاری مسالے کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اچار بنانے کے لیے پین میں دو کپ سرسوں کا آئل ایٹ کر لیتے ہیں آئل کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے کچھ دیر کے لیے گرم کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل نکل جائے فلیم آف کر کے آئل کو پہلے تھنڈا کریں گے اور اب پھر سے فلیم آن کر کے آئل کو لو فلیم پہ گرم کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون رائی اور ساتھ ہی ایٹ کر لیں گے چھلے ہوئے لسن دس سے بارہ ثابت لال مرچیں اور کچھ کڑی پتے اب ان سب کو کریکل ہونے دیں گے اور سب سے پہلے ہری مرچے ڈال کے ان سب کے ساتھ کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کریں گے اور اب لیمن اور کیریوں کو بھی ایٹ کریں گے اور تقریباً ڈیرڈ منٹ تک میڈیم فلیم پہ ان سب کو فرائے کریں گے لیمنز یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لیمنز کو میں نے تقریباً تین منٹ تک بوائل کرنے کے بعد کٹ کے ایٹ کیا ہے کیونکہ لیمنز کے چھلکوں میں کڑوا پنسہ ہوتا ہے جو کہ بوائل کرنے سے نکل جاتا ہے اور اس طرح سے اچار کا ٹیسٹ بھی دگنا ہو جاتا ہے ڈیرڈ منٹ تک فرائے کرنے کے بعد ان میں یہ اچاری مسالہ ایٹ کر کے مزید ڈیرڈ منٹ تک اور فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا ڈیلیشیس چٹ پٹا مسالے دار انسٹنٹ اچار بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب بس اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کر کے مکس کریں گے سرکہ ایٹ کرنے سے اچار میں پھپون نہیں لگتا ہے اب بس فلیم آف کر کے اچار کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ایک نیٹ اینڈ ڈرائی جار میں ڈال لیں گے اب آپ اسے بینہ فریج میں رکھے ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوگا فرینڈز دیکھا آپ نے بغیر کسی محنت اور جنجٹ کے کتنا بہترین سا اچار بن جاتا ہے تو پھر ضرور ٹرائے کریں اس سمر میں اس مزیدار جھٹ پٹ اچار کو اور بنانے کے فوراں بعد آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں دال چاول کچڑی پراتھا اور کسی بھی قسم کی سبزی کے ساتھ آج کی یہ امیزنگ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو پھر لائک کومن شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور میری نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں تینکس پر ووچنگ دس ویڈیو گوڑ بلیس ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ